اسلام علیکم کیا حل چالیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ میں نے جی لاسٹ ویلوگ لگایا تھا شاپنگ ویلوگ اور آپ لوگوں نے دیکھا تھا میں نے اس میں کچھ برطن وغیرہ دکھائے تھے تو کافی سسٹرز کے میسیجز آئے تھے کہ بھئی برطنوں کے اوپر بھی کچھ ویڈیوز بنائیں کیونکہ زیادہ تر جو میں نے شاپنگ ویلوگ بنائے ہیں وہ بنائے ہیں جوتوں پہ کپڑوں پہ اور اس طرح کی چیزیں ہی میں آپ کو زیادہ دکھاتی ہوں تو برطنوں کی خاص فرمائش آئی تھی تو میں نے سوچا کہ لاسٹ ٹائم جو برطن دکھائے تھے وہ تو تھے جی ذرا کافی ایکسپنسیف کیونکہ وہ شاپی ایسی ہے یہاں کی کہ کافی اس پہ ایکسپنسیف چیزیں ملتی ہیں تو آج جہاں پر میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں یہ کہہ لیں کہ یوکے کے سستے ترین سٹور ہیں یہاں پر نہ صرف برطن بلکہ ہر چیز آپ کو گھر کے استعمال کی بڑی ریزنیبل پرائز میں مل جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ خاص طور پر جو لوگ نئے نئے اس وقت یوکے آئے ہیں تو کبھی ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا نہیں پتا ہوتا یا جب آپ نئے آتے ہیں تو چیزیں مہنگی بھی بڑی لگری ہوتی ہیں کیونکہ ہماری عادت ہوتی ہے نا ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑے مہنگے ہیں اور نو ڈاؤٹ کے بڑے سٹورز پر واقعی میں چیزیں کافی مہنگی ہیں لیکن یہاں پر جو ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سٹور ہے جی دی رینج کے نام سے یہاں یوکے میں جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو تو اچھے سے پتا ہوگا اور ساتھ اس کے اندر مکس کچھ کلپس ہوں گے جو کہ بی اینڈ ایم کے بھی ہوں گے تو آج دونوں سٹورز کو ہم وزٹ کریں گے تو جی اس وقت میں ہوں دی رینج سٹور میں اور میں یہاں پر آپ کو دکھا رہی ہوں دینر سیٹ اس میں جیسے کہ پلیٹس آ جاتی ہیں بڑی فور بولز ہوتے ہیں پلیٹیں ہوتے ہیں بڑی اور چھوٹی کسی کے ساتھ کپس بھی ایڈ ہوتے ہیں اور کسی بھی نہیں ہوتے حالانکہ دینر سیٹ میں کپس ہونے تو نہیں چاہیے لیکن کبھی کبار کسی نہ کسی کے ساتھ انہوں نے ایڈ بھی کیے ہوتے ہیں اور یہاں پر پرائزز بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں لکھی ہوئی ہیں ساتھ میں ویسے تو یہ سٹور تھوڑا سا بی اینڈ ایم کی نسبت تھوڑا سا مہنگا ہے ابھی میں آپ کو بی اینڈ ایم پر بھی جا کے برطن دکھاؤں گی تو آپ کو جو ڈیفرنس ہے وہ پتا چلے گا کہ یہ سٹور تھوڑا سا مہنگا ہے بی اینڈ ایم کی نسبت اگر آپ سستے کی بات کریں تو بی اینڈ ایم زیادہ سستہ ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں جی گلاسیز کی کچھ کلیکشن ہے اور ان کے کلر دیکھیں بڑے ہی خوبصورت ہیں خاص طور پر آپ اس کے اندر سمر ڈرنکس ڈالیں جیسے کہ آنے والے دنوں میں سمر آنے والا ہے تو بڑے یعنی کہ خوبصورت لگتے ہیں ان میں ڈرنکس اور جی لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کو برطن دکھائے تھے جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ جان لویس ٹور کے تھے اور ان کی پرائزز دیکھ کے کافی مجھے میسیجز آئے کہ یہ اتنے زیادہ مہنگے کیوں ہیں کیونکہ جو لوگ پاکستان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو وہی بات ہے کہ زیادہ اس وجہ سے بھی لگ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ پاکستانی روپیز میں اس کو کرتے ہیں تو وہ ظاہرہ پرائز بہت زیادہ لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ بس وہی ہے نا کہ جس طرح سے برینڈز ہوتی ہیں اور ہر برینڈ کے اپنے پرائزز ہوتے ہیں اسی طرح سے سٹورز بھی جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹورز پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائز ہوتی ہے جو جتنا زیادہ کہہ لیں کہ جس کا نام بڑا ہوتا ہے اس کے بس چیزوں کی پرائزز بھی سی طرح سے زیادہ ہائی ہوتی ہیں اور جی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میں آ چکی ہوں بی این ایم سٹورز میں میں نے کہا تھا کہ تھوڑے مکس کلپس آپ کو دیکھنے میں ملیں گے کیونکہ میں دونوں سٹورز پر گئی تھی اور دونوں سے جو ہے نا میں نے ویڈیو کلپس بنائے ہوئے ہیں تو یہاں پر اب آپ دیکھیں یہ ٹین ٹین پاؤنڈ میں آپ کو پین مل رہے ہیں تو جو کہ میرے خیال میں بہت ہی ریزنیبل پرائز ہے اس سے زیادہ سستہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا یعنی کہ بوری نہیں ہوتی بہت اچھی کوالٹی ہوتی کیونکہ یہ میرے گھر کے بہت قریب ہے اور میں موسٹلی جب مجھے کچھ چیز ضرورت ہوتی ہے تو میں بی این ایم پر یا پھر رینج سٹور پر ہی جاتی ہوں کیونکہ آپ دور جانے سے بہتر ہے کہ آپ جو قریب کی سہولت ہے اسی کو اویل کریں تو میں نہیں جاتی ہوں اور میرا ایکسپیرینس ہے کہ چیزوں کی کوالٹی یعنی کہ کوئی ایسے نہیں ہوتی یعنی کہ لوگ کوالٹی نہیں ہوتی اچھی کوالٹی ہوتی ہے اور آج بھی مجھے اپنے گھر کے لئے کچھ کوکنگ پین ہی چاہیے تھے جو کہ میں دیکھنے آئی تھی اور جب میں یہاں آئی تو مجھے وہ کومنٹس بھی یاد تھے میرے ذہن میں تھا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ برطنوں کی کچھ نئی ورائٹی آپ کو دکھاؤں کیونکہ ہوتین کا آپ کو پتہ ہے شوک ہوتا ہے ذرا برطنوں کا اور گھرداری کا تو میں نے کہا چلے آج میں آئی ہوں تو تھوڑی سی جو ہے وہ ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بھی بھنا لیتی ہوں اور میں پین جو لینے آئی تھی وہ مجھے نہیں ملا کیونکہ میرے پاس جو گھر میں ککنگ پین ہے وہ سارے نانسٹک ہیں یا پھر جو سٹینلیس ٹیل ہوتا ہے اس کے ہیں اور میں نے سوچا کہ جو وائٹ کوٹنگ کے ساتھ آتے ہیں وہ لے کے آؤں کیونکہ نانسٹک پین بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تھوڑا عرصہ یعنی کہ آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو عجیب سے ان کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں اور میں نے سنا تھا کہ وہ ہیلتھ وائز بھی آپ کے لئے اچھے نہیں ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں کچھ ڈیفرنٹ چیز لے کر آتی ہوں لیکن وہی ہے کہ جب میں یہاں پر آئی تو آج وہ تھے ہی نہیں تو میں نے کہا چلیں پھر مجھے نیکس ٹائم کو بھی پھر سے چیک کرنا پڑے گا خیر یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ جو شگر اور ہوتے ہیں شگر پوٹس اور کیا کہتے ہیں کافی پوٹس ٹی پوٹس اس طرح کے یہ سارے سیٹ لگے ہوئے تھے جو کہ آپ نے دیکھے اور یہاں پر دیکھیں یہ رسل ہوب کے بھی جو پینز لگے ہوئے ہیں یہ بھی کتنے اچھے ہیں ان کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی کیونکہ رسل ہوب جو ہے یہ کافی اچھی کمپنی ہے اور پرائزز آپ کے سامنے ہی ہیں کوئی ٹین پاؤنٹ کا ہے کوئی ٹویلو کا ہے اور کوئی زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ ففٹین کا ہے اس سے زیادہ اوپر کوئی نہیں ہے اور سب سے اچھی بات کہ ان کی پانچ سال اور دس سال اوپر گارنٹی بھی دی ہوئی ہے اور یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے چیزیں خرید کے اگر لے جائیں نا اگر وہ خراب ہو جائیں تو یہ لوگ ریٹرن کر لیتے ہیں یہ ایک بہت بڑی کہہ لیں کہ یہاں کے سٹورز کی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے چیز لے لی تو بس اب آپ کے پیسے جو ہیں وہ پھنس گئے اب آپ کچھ نہیں کر سکتے جیسے پاکستان میں اکثر ہوتا ہے میرے خیال سے وہ ریٹرن نہیں کرتے ان کی پولیسی ہوتی ہے کہ وہ ایکسچینج کر دیتے ہیں لیکن ریٹرن نہیں کرتے یعنی کہ منی بیک جو ہوتی ہے نا گارنٹی وہ نہیں ہوتی تو یہاں پہ یہ ہے آپ کے لیے بہت ہی کہہ لیں سہولت ہے کہ آپ چیز لے جائیں اچھے سے اس کو استعمال کر لیں دیکھ لیں آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو آپ ریٹرن کر دیں وہ اسی وقت آپ کو منی بیک کر دیتے ہیں تو یہ کافی اچھی ایک چیز ہے میں نے کہا یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں اور اس وقت میں آ گئی تھی جی الیکٹرونکس والے سیکشن میں اور یہ بھی بتاتی چلوں یہاں پر لگی ہوئی تھی سیل کافی سارے آئٹم ہیں جو کہ کافی پرائز میں کم ہوئے تھے اس میں ہورز بھی ہیں اور یہ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں اور کیٹلز تھیں وہ تھے ٹوسٹرز تھے بہت ساری چیزیں تھیں میں ابھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جلوں گی یہ دیکھیں یہ ائر فرائر لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی پرائز ٹیکس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو اور کافی ساری چیزیں یہ دیکھیں اس سیکشن میں آپ کو سیل کا جو ہے نا وہ نظر بھی آ رہے ہیں اور یہ ہورز کی پرائز ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی ان کی اوپر سیل لگی ہوئی تھی یہ آپ چیک کریں ان کی کہ یہ پہلے کیا پرائز تھی اور اب اس کی کیا پرائز ہے تو کافی یعنی کہ پرائزز کم ہوئی ہوئی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹورز پہ جو سیل ہے نا وہ چلتی ہی رہتی ہے اور یہاں پہ الیکٹرونکس پہ جو سیل ہے نا وہ سب سے زیادہ کہہ لیں کہ لگتی ہے کافی یعنی کہ پرائزز کم ہو جاتی ہیں یہاں پہ جو چیزیں میں نے دکھائیں آپ کو یہ تھی بینڈ ایم کی اور یہاں پر یہ جو ابھی پینز لگے ہوئے ہیں یہ ہیں رینج سٹور کے تو ان کی پرائزز میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جیسے میں نے بتایا کہ بینڈ ایم زیادہ سستہ ہے تو ابھی میں آپ کو اس سٹور کا بھی جو الیکٹرونکس کا جو سیکشن ہے وہ دکھاتی ہوں اس میں بھی جو ٹوسترز اور کیٹلز وغیرہ ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں بینڈ ایم کے بھی آپ نے دیکھے اور ابھی آپ ان کے بھی دیکھیں یہاں پر یہ چیک کریں یہ سارے ٹوسترز لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ان کی پرائزز کے ٹیگز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اندازہ آپ کو ہو رہا ہوگا کہ بینڈ ایم تھوڑا زیادہ سستہ ہے اور یہ اس کی نسبت تھوڑا سا مہنگا ہے ابھی کہہ لیں کہ یوکے میں بھی اوورال کافی مہنگائی ہو چکی ہے ورنہ کچھ دو چار سال یا پانچ سال پیچھے چلے جائیں تب تو کافی سستی چیزیں ہوتی تھی میں نے خود دیکھے ہیں بارہ بارہ پندرہ پندرہ پاؤنڈ کے اس وقت ٹوستر ملا کرتے تھے لیکن اب میں نے جتنا دیکھا ہے تھرٹی سے نیچے تو کوئی ٹوستر جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا تو یہ دیکھیں جی یہ بڑی پیاری سی ایک سٹوریج بنی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ کی ہولڈر بنا ہوئے چھوٹا سا وڈن کا اور یہ دیکھیں بڑا پیارا لگ رہا تھا اور پہلے بھی میرے چینل پر کچھ برطنوں کے ویلاغز لگیں میں آپ چاہیں تو وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ سارا سیکشن ہی جو تھا نا وہ وڈن جو چیزیں تھی وہ پڑی ہوئی تھی چاپنگ بورڈ بغیرہ اور اس طرح کی چیزیں اور جی یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹی سیٹ یہ دیکھیں یہ ہے ٹی سیٹ وائٹ کلر کا کافی پیارا لگ رہا تھا اور اس ساتھ اس کی یہ جو پرائز نیچے لکھی ابھی آپ کو نظر آئے گی یہ سیپرٹ سیپرٹ چیزوں کی پرائز ہوتی ہے آپ یعنی کے الگ الگ چیزیں لے کے پورا سیٹ بنا سکتے ہیں تو یہی تھا جی میرا آج کا ویلاغ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں حاضر ہوں گی آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ